ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے اے مولا دے دے شہدہ کے صدقے پاکستان کے عام کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے عام کی جد و جہدے ازادی سے یومیت سہاری ایک چہتی کی موقع پر زلہ پونچ میں بڑی تقریب ڈسٹی کمپلیکس میں منعقد ہوئی تقریب کاغا نو بج کے رٹھا ون منٹ پر سائرن بجا کر ایک منٹ کی ہموشی افتیار کی گئی اس موقع پر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں شہریوں طلبہ سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی پانچ فروری کی صبح یومی ایک جہدی کشمیر کے موقع پر راولہ کورٹ کی مرکزی مساجد میں نماز فجر کے بعد مقبوضہ کشمیر کی آزادی ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں ڈسٹرک کمپلیکس میں منعقدہ تقریب کے صدارت ڈپٹی کمیشنر بیدر منیر نے کی علاوہ تقریب سے ملی ایک جہدی کانسل آزاد کشمیر کے سیکیٹری جنرل ہان عبدالقیوم ہان پرس کلپ کے صدر راشد نظیر صدر آمیر حرشید تحصیل دار زاہد جوہان اور دیگر نے حتاب کیا مقررین نے کہا کہ بارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کشمیری عوام کی آہینی عظم آزادی کو کچل سکتا ہے تو وہ غلطی بر ہے انہوں نے کہا کہ بارت نے مقبوضہ جمع کشمیر کے عوام کو جبر سے دبایا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بارت کے پانچ اگز دو ہزار انیس کی غیر قانون اقدامات کے بعد پترین روخت تیار کر چکی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بارت کے غیر قانونی اور یک طرف اقدامات کو باکستان اور کشمیری نے یک سر مسترد کر دیا ہے کچھ بھی ہو جائے پاکستانی قوم کشمیری بہیوں اور بہنوں کے ساتھ شانہ بھی شانہ کھڑی ہے تقریب کی آخر میں مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی پل نیوز راولہ کوٹ ہم کیا چاہتے بازہ دے ہم کیا چاہتے بازہ دے اے مولا دے دے بازہ دے شہدہ کے صدقے بازہ دے